ملک کی سالمیت کو یقینی بنانے اور کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہماوقت تیار ہیں پاک فوج سرحدوں کے دفاق کے لیے پرعظم ہیں شہدہ نے دیشتگردی کی لانت کی خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جنرل آسیمونیر میٹھید پر میٹھے بول ہر سو خوشیوں کی برسات اور چاہت کی بٹھاس سب گلے لگ گئے گلے شکوے مٹ گئے مسکراتے چہروں کے ساتھ یاروں دوستوں کا استقبال منچلوں کا ہلا گلہ اید الفطر پر کراچی سے خیبر تک رنگ ہی رنگ ایدی بٹوڑتے ہی بچہ پارٹی نے تفریقہوں کا رکھ کر لیا فل ٹائم سیر سپاٹا موچ مستی کوئی جھولے لے کر خوشت تو کوئی اونٹ کے سواری میں مگن چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں اید کا پہلا روز بھرپور شیر قربے سے مہمانوں کی خاطر مدارت بریانی، چکن کڑاہی، مٹن چام، شامی کباب گھروں میں دسترخان سچ گئے مہمانوں کی لزیز خانوں سے توازو خوب گب شب کے ساتھ چائے کا دور ملک بھر میں اید الفطر مصبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیش، شہر شہر نماز عید کے روح پر و اجتماع ملک کی سلامتے خوشحالی کے لیے دعائیں دنیا میڈیا گروپ کے جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی میٹھی مبارک بات صدر مملکت عارف علوی نے فیصل مسجد اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے زمان پارک میں عید کی نماز پڑھی آصف زرداری نواب شاہ بلاول بھٹو لادکانا اور دیگر سیاستدانوں کی آبائی علاقوں میں نماز عید کی ادائیگی صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارک بات دعا گو ہیں عید ہمارے لیے آمن و سلامتی اور خوشیوں کے آیام لائے عارف علوی کا پیغام اپنے ادگر ضرورت مندوں محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ لا رحمت کریں حالات کا جبر سہتے ہم وطنوں کو بھی خوشیوں میں شریک کریں شہباز شریف کی کشمیری اور فلسطینی عوام کی جد و جہد کی کامیابی کے لیے بھی دعا وزیر اعظم کا آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی ساہر شمشاد مرزا کو فون عید کی مبارک بات شہباز شریف کی ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کو بھی عید کی مبارک بات افواز پاکستان چیرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی اور ساویسز چیف کی قوم کو عید کی مبارک بات عید کے موقع پر پران ماحول اپنے شہدہ اور غازیوں کے مرہولے منت ہے تمام شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے آئی ایس پی آر اگر یہ درج ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے تو یہ بھی تو اسی آئین میں درج ہے کہ پورے ملک میں جب جنرل الیکشن ہو تو کوئی ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے پنجاب میں اگر الیکشن اب ہو جاتا ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ بھلے وہ پی ایم ایل این ہو وہ پی ٹی آئی ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ برسکدار آ جاتی ہے تو کیا پھر تین ماہ بعد جب جنرل الیکشن ہوگا تو وہ حکومت ریجائن کرے گی آئین کے تحت الیکشن ایک دن نگران حکومت کی زیرے نگران ہی ہونے چاہیے پاکستان کو اس وقت تائنی سیاسی اور معاشی بہران برپیش ہیں بہرانوں کا حل کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہیں تمام پارٹیوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے عدالت اصلاحات بلکو روکنا درست نہیں فیصلوں پر سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں سپریم کورٹ ٹریک پیس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس وقت نافذ العمل ہے رانہ سناولہ کی میڈیا ٹاپ آئین کے دارے میں رہ کر ملک میں تسلسل اور استحقام رہ سکتا ہے تمام طبقات کو ذاتی خواہشات کے بچائے قومی ایجنڈے پر فوکس کرنا چاہیے اکثریتی فیصلے کو فوکیت حاصل ہوتی ہے وزیر دفاع خاجہ آسر مولانا فضل الرحمان کو الیکشن کی جلدی تھی آج وہی مخالف ہیں پنچاب میں نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے امیدوار ہی نہیں ملے اپنی خفت مٹانے کے لیے الیکشن کا بائیک آٹ کیا نون لیگ کو اب سمجھ آئی مذاکرات کے بغیر راستہ نہیں نکلنا سیاسی مذاکرات بھی آئینی حدود میں رہ کر ہی ہو سکتے ہیں پر بے زلاحی ان حالات میں ایک سیاسی انتشار اور ایک غیر یقینی صورتحال پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگی اور ہمیں مل کر ایک راستہ تلاش کرنا ہے نیک نیتی سے ہم اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس نشست کو تاخیری حربے کے طور پر استوال نہیں ہونا چاہیے اس سے حکومت کی نیت کا ایک پہلا اظہار ہوگا کہ حکومت انتخابات میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے پہریکن صاحب نے کبھی مزاکرات سے انکار نہیں کیا لیکن ڈائلوگ آئین کے دارے میں ہو سکتے ہیں باہر نہیں سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو ایک موقع فراہم کیا بلاول بھٹو بھارت جا رہے ہیں امید ہے ان کی حریت لیڈرشپ سے ملاقات ہوگی شاہ محمود قریشی جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور چاروں صبحوں میں اور مرکز میں بھی ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مرکز میں بھی اور صبحوں میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو جائے شاباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے جناب امران خان صاحب پی ٹی آئی کی چیرمن سے بھی ملاقات کی ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے ملک نکلے وفاق اور صلبوں میں ایک ساتھ انتخابات کروائے جائیں الیکشن کسی ایک پارٹی یا لیڈر کے کہنے پر نہیں ہوگا صد کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا الیکشن کی ایک تاریخ پر متفق ہونا پڑے گا شہباز شریف اور امران خان دونوں ملک کو دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں سراج الحق کی نماز عید کے بعد میڈیا ٹاپ یہ نہیں کہہ رہی کوئی پی ڈی ایم کو ووٹ دو یا امران خان کو ووٹ دو وہ انتخاب چاہتی ہے یہ قبضہ ہے حکومت کا یہ جو قبضہ گروپ ہے اس سے نجات چاہتی ہے اور عوام کو فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ عوام جسے چاہے وہ منتخب کرے وہ لوگ جو عدالت کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ نہ لو وہ حد کے عزت کے کیس میں آئے سیاستدان عدلیہ سے لڑنے جا رہے ہیں حکومت قبضہ گروپ ہے سپریم کورٹ ان سے نجات دلائے گی مذاکرات میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں گاڑی چھوٹ گئی تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو ہمارا تو الیکشن کے ڈیمانڈ ہم کریں تمام جماعتیں پاکستان کی کہ بخت پہ الیکشن ہو اور پورے ملک میں ہم تمام جماعتیں کٹھے ہو کر ہم اپنا فیصلہ خود کریں ہم اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے الیکشن ایک دن ہونا چاہے وفاق کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایک ہی دن الیکشن ہو انتخابات بگ پر ہو اور پورے ملک میں ہو ان کو پارلیمنٹ کی بات سننی چاہیے تمام جماعتیں کٹھی ہو کر اپنا فیصلہ خود کریں اپنی داڑی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں اس وقت پاکستان آئین کی وجہ سے مضبوط ہے یوسف رضا گیلانی کی میڈیا ٹاک نگران وزیراعلا کی گوانر پنجاب علیہ ورحمان سے ملاقات باہمید دلچسپی کے امور پر بات چیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کی بودولت وطن میں امن قائم ہوا وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں محسن نکتی اور اب شاید پی ٹی آئی کیا ٹائم ہے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کا مران خان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف نے جو کچھ کیا اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا پی ٹی آئی رہنما چند روز میں دوسری جماعتوں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں گوانر سندھ کامرانٹی سورے کی میڈیا ٹاک